بسم اللہ الرحمن الرحیم پیروں تلے سے زمین نکل چکی ہے تو ایسے میں پاکستان کے بہت بڑے ٹک ٹوک سٹار ندیم نانی والا ان کا بھی ردعمل سامنے آ چکا ہے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے اور ایک ایسی بات بتائی ہے انہوں نے جسے سننے کے بعد آپ بھی یقیناً بہت زیادہ حیران پریشان ہوں گے تو اس ویڈیو کو لاسترک ضرور دیکھے گا مکمل طور پر انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں دی جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تمام تا جو لیٹس اپ ڈیٹ ہیں وہ ٹائم سے پہنچتی رہیں تو ناصرین پاکستان میں ٹک ٹوک کو بین کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ صحیح فیصلہ کیا گیا ہے آپ کی نظر میں جو بھی بہتر ہے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو ناصرین ندیم نانی والے کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو چیز اوپر آری ہوتی ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے پہلے یوٹیوب کو بھی بین کیا گیا تھا پھر پب جی کو بھی بین کیا گیا اور اب ٹک ٹوک کو بین کر دیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ببندی عارضی ہے ہم اس کو ختم کروالیں گے ہم روڈز پہ نکلیں گے ہم درنے دیں گے ہم بہت ہی کچھ کریں گے کیونکہ ہماری کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تو اب دیکھتے ہیں جناب کتنے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں لیکن حکومت نے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا اور نہ صرف پاکستان میں اس پہ پبندی آئی تھی گئی ہے یو ایسے میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے اور بھی بہت زیادہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ٹک ٹوک پہ پبندی آئید ہے وہاں کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے ریپ کیسز میں اضافہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی میں اضافہ ہوتا ہے اور بھی بہت زیادہ جرائم جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں صرف ٹک ٹوک کی وجہ سے تو ناظرین اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جیسے کوئی لیٹس اپڈیٹ آتی آپ کی خدمت میں لے کے حاصل ہو چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیر رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ